اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں قرآن کریم کی سورہ النمل کی تفسیر کے ساتھ نمل چوٹی کو کہتے ہیں اور چوٹی اللہ کی ایک مخلوق ہے بڑا ہی مسکین اور معمولی جانور ہے وہ معمولی مخلوق ہے اللہ نے اس کے نام پر قرآن کریم میں ایک سورہ مقرر کی ہے اور اس سورہ میں بہت سارے اہم پیغامات دیے گئے ہیں انہی پیغامات کو سمجھنے کے لیے اس سورہ کی تفسیر کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہمیں امید ہے کہ ہمارے اس گفتگو کو آپ سنیں گے اس سے فائدہ اٹھائیں گے اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ان مجالس کو ہمارے لئے آپ کے لئے اور سارے مشاہدین کرام کے لئے خیر کا باعث بنائے آمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ یقیناً آپ کو اللہ حکیم و علیم کی طرف سے قرآن سکھایا جاتا ہے سورہ نمل کی یہ آیت نمت 6 ہے جس میں اللہ تعالی نے اپنے رسول سے خطاب کیا اور فرمایا کہ یہ قرآن کریم آپ کو اللہ کی طرف سے سکھایا جاتا ہے جو حکیم ہے اور علیم ہے جو علم اور حکمت والا ہے علیم اور حکیم یہ اللہ کی صفت ہے علم سے بندے کو معلومات حاصل ہوتی ہے جو چیزیں نہیں جانتا اسے جان لیتا ہے جن چیزوں کو پہلے سے نہیں جانتا پہچانتا علم کی خوبی ہے کہ اسے روشنی ملتی ہے اور حکمت کیا چیز ہے حکمت سے مناسب غیر مناسب اچھے اور برے کا بروقت اور برمحل وہ فیصلہ کر لیتا ہے حکمت یہی ہے تو اللہ علم بھی سکھاتا ہے اور علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے علم کا اگر بروقت اور برمحل استعمال کیا جائے تو یہی حکمت ہے اور انسان کو اللہ نے جو علم سکھایا تو اللہ علیم و حکیم ہے تو فرمائے کہ آپ کو یہ قرآن علیم و حکیم رب کی طرف سے سکھایا جاتا ہے سکھانے کے کیا طریقہ تھا اللہ نے قرآن کو کیسے سکھایا صحیح بخاری شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحک نزول کی پوری تفصیل موجود ہے ام المومنین آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے خواب آپ کو نظر آتے اور جو خواب دیکھتے وہ اس کی تعبیر اور اس کی صحیح تصویر دن میں نظر آتی پھر آپ ترہائی پسند ہو گئے اس کے بعد آپ غار کی طرف غارِ حرہ میں جانے لگے مکہ میں آپ کے گھر سے تھوڑے فاصلے پہ پہاڑ کی چوڑی پر غار ہے وہاں جا کر رب کی عبادت کرتے اپنا کھانے پینے کا سامان توشہ لے کر کے عبادت میں مصروف ہو جاتے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مصروف تھے کہ آ کر کے فرشتے نے کہا کہ اقراء تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے اور کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا فرشتے نے آپ کو سینے سے دبوچا اور کہا اقراء آپ نے کہا پڑھنا نہیں جانتا مشہور دور طویل حدیث ہے آپ بار بار سنتے ہوں گے پھر فرشتے نے سینے سے دبوچا اور تیسری بار جب دبوچا اور کہا کہ اقراء بسم ربک اللذی قلق خلق الانسان من علق اقراء وربک الاکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم یہاں سے قرآن سکھانے کا آغاز ہوا پہلی وحی کا آغاز ہوا اور یہی سے نزول قرآن کا سلسلہ شروع ہوا تو یہ ہے وَإِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنِ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ آپ کو قرآن سکھایا جا رہا ہے کس کی طرف سے اس اللہ کی طرف سے جو علم اور حکمت والا ہے پوری تفصیل صحیح بخاری میں ایک مشہور طویل حدیث ہے صحیح صیرت کی کتابوں میں بھی ہے آپ جانتے اور پڑھتے بھی ہوں گے تو یہاں پر اللہ نے سکھانے کا آغاز کیا پھر جب قرآنِ قریب نازل ہونا شروع ہوا تو آپ اس کو دہراتے تھے کہ کہیں بھول نہ جائیں تو اللہ نے کہا لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ آپ جلدی میں زبان مت ہلائیے جلد بازے نہ کیجئے ہم نازل کر رہے ہیں ہم اس کو جمع کریں گے ہم اس کو پڑھائیں گے ہم اس کی حفاظت کریں گے پورا اعتمنان اتارا جا رہا ہے ہم اس کی حفاظت کی جمع کرنے کی ذمہ داری لیتے ہیں تو یہ اللہ نے اس آیت کے اندر قرآنِ قریب کے نزول کا ذکر کیا کبھی کبھی آپ دنیا کے حالات پر جب نظر ڈالیں گے تو دیکھیں کہ مسلمان دنیاوی عمور میں بہت پیچھے ہیں اور قرآن علیم اور حکیم رب کی طرف سے سکھایا جاتا ہے کب کس چیز کی ضرورت ہے کس علم کی ضرورت ہے کس بات کی ضرورت ہے وقت اور حالات کا تقاضہ کیا ہے سب کچھ قرآن میں ہیں اس لئے کہ رب نے سکھایا ہے تو آخر مسلمان پیچھے کیوں ہے مسلمان دنیا کے معاملے میں پیچھے کیوں رہ جاتا ہے یہ ایک سوال اور شبح پیدا ہوتا ہے بلکہ اب تو لوگ اس سے آگے بڑھ کر کے یہ الزام لگاتے ہیں کہ دین پر چلنے کی وجہ سے مسلمان پیچھے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں وہ نماز ہی پڑھتے رہ جاتے ہیں کبھی ترقی نہیں کر پاتے زکاة دینے والے زکاة ہی دیتے رہ جاتے ہیں یعنی دیندار لوگ دین میں رہ جاتے ہیں دنیا میں آگے نہیں بڑھ پاتے اب دین پر چلنے کو پیچھے رہ جانے کی علامت سمجھا جانے لگا یا یہ شبح پیدا کیا جانے لگا حالانکہ یہ ایک شبح ہے اصل جو چیز ہے کہ اللہ رب العالمین حکیم اور علیم ہے حکمت والا ہے جاننے والا ہے اور علم سارے چیزوں کو گھیرے ہوئے ہیں کب کس علم کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ بندے کو سکھاتا ہے اور بندہ جس چیز میں محنت کرتا ہے اسے پاتا ہے لیکن وہ علم جس سے بندہ رب کو پہچان سکے یہی اصل اور حقیقی علم ہے اقرآ بسم ربک اللذی خلق پڑھنے کا حکم تو دیا لیکن جاننل اور ہر چیز کو نہیں پڑھنا ہے پڑھنا کیا ہے اس رب کا نام لے کے پڑھو جو تمہارا خالق ہے جس نے پیدا کیا یعنی علم توحید کو پہچاننے کا ذریعہ ہو علم رب کو پہچاننے کا ذریعہ ہو دنیا میں جن علوم کی ضرورت پڑھتی ہے یہ ٹکنالوجی ہے سائنس یہ ہم جیسے سٹوڈیو میں بیٹھے ہیں کیمرہ ہے اور سٹی لائٹ چینل ہے یہ ساری چیزیں یہ دنیا کے اندر ایک وسیلہ اور ایک ذریعہ ہے رب کے پیغام کو پہنچانے کا لیکن اصل جو علم ہے اس کی جڑ یا بنیاد علم توحید علم کتاب علم سنت ہے وَمَا أُوْتِیتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا اس کے باوجود انسان کو تھوڑا علم دیا گیا ہے بہت ساری چیزیں آج موجود ہیں پہلے موجود نہیں تھی علم الہندسہ انجینئرنگ وغیرہ کے جو آج کا نئے نئے کورس ہیں سو سال پہلے ان کا وجود نہیں تھا دنیا میں دنیا آگے بڑھی ایک علم کی ضرورت محسوس ہوئی انسان نے محنت کی اللہ نے وہ علم سکھایا علم تب میں جو نئی نئی ٹیکنالوجی نئی نئی سرجری اور نئی نئی جو دریافت ہو رہی ہیں آپ دیکھئے کیا یہ پہلے تھی نہیں تھی جیسے جیسے ضرورت پڑھی بندہ محنت کرتا ہے اللہ اسے وہ علم عطا کرتا ہے لیکن علم کا تقاضہ حکمت ہے تو اللہ نے اسی کا ذکر کیا کہ علم حکمت کے ساتھ ہو تو اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے علم فتنہ کب بن جاتا ہے فتنہ اس وقت بن جاتا ہے جب وہ رب کی سکھائی ہوئی حکمت سے خالی ہوتا ہے آپ دیکھئے بڑے بڑے ملہد دہریہ پیشڈی کیا ہوئے ہوتے ہیں پروفیشر ہوتے ہیں اور بڑے بڑے جو ہے ریسرچ اسکالر ہوتے ہیں اللہ کے منکر ہو جاتے ہیں توحید کے منکر سنت کے منکر کیونکہ ان کے پاس علم ہے بگر حکمت نہیں ہے علم کے ساتھ حکمت وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اللہ نے اپنے رسول کی صفت بیان کی کہ رسول تمہیں کتاب اور حکمت دونوں سکھاتے ہیں تو اس آیت میں اللہ نے علم اور حکمت دونوں کا ذکر کیا تو اس آیت سے جو چند مسائل ثابت ہوتے ہیں پہلا مسئلہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے دوسرا مسئلہ قرآن اللہ کا کلام ہے جس سے بندے کو اللہ تعالیٰ اپنے پیغام کو سمجھاتا ہے تیسرا مسئلہ قرآنِ قریب علم اور حکمت سکھاتا ہے چوتھا مسئلہ علم اور حکمت کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے دنیا میں ہر وہ علم فتنہ ہو جاتا ہے جو اللہ کے کلام یا نبی کے فرمان کی بغیر بندہ یا اس کا انکار کر دے یا اس پر ایمان نہ رکھے اور دوسرے علم پر فقر کرنا شروع کر دے وہ الہاد و دہریت کا شکار ہو جاتا ہے چوتھا مسئلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا یہاں پر اللہ نے اظہار کیا کہ اللہ آپ کو جو علم و حکیم ہے قرآن سکھاتا ہے پانچوہ مسئلہ کہ حکمت وقت اور حالات کے تقاضے کے لحاظ سے علم کو جب استعمال کیا جائے تو وہی حکمت ہوتی ہے چھتا مسئلہ اللہ کی حکمت علم پر مبنی ہے بغیر علم کے آدمے کے پاس حکمت نہیں آئے گی اور حکمت کے بغیر علم کا استعمال یہ مفید نہیں ہوگا دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں علم اور حکمت دونوں کی نعمتیں اتا فرمائے اور ایمان اور عقیدے کی سلامتی اتا فرمائے آمین وَصَّلَ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدْ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں